یہ قبریں ہیں اندر سے زمین کے نیچے جو ہے ایک پوری آبادی بسی ہوئی ہے جس میں ان کی قبریں تھیں ٹھیک ہے اوپر ہم جا رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے اوکے یار بڑا کمال کی چیز ہے موجود ہوں یہ کنیسہ ہے پانچ سو ستر ملادی میں یہ کنیسہ بنایا گیا تھا اس کے اثار ابھی تک موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں یہاں سے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ گریں گے نہیں ٹھیک ہے آئیے آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ سیڑھیاں دیکھ رہے ہیں کس طرح بنی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے باہر سے اور اندر سے اس کا ڈیزائن دیکھیں یہاں سے جی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں زبیر ریاض موجود ہوں جورڈن میں جرش چٹی کے حوالے سے ایک اور جو ہے آپ لوگوں کو میں یہاں پر مقام دکھانے لگا ہوں پیچھے آپ میرے جرش چٹی کا جو مین انٹرنس ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دروازہ ہے اور اس کی سماکت دیکھیں کتنی جو ہے موٹے موٹے پتھر ہیں یہاں پہ جس سے اس کی بنیاد رکھی گئی تھی جو جرش چٹی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا اسکندر جو اسکندر القبیر جسے کہتے ہیں مطلب جو بڑا اسکندر تھا اس کے الیکزینڈر کے ہاتھوں جو ہے اس سٹی کی بنیاد رکھی گئی تھی آئیے تو اس طرف سے جو ہے اندر داخل ہوتے ہیں اس پینتالیس سو سالہ پرانے شہر میں اب یہ نہیں پتا یہ جو آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں یہ اب کتنے سو سال یا کتنے ہزار سال پہلے کا ہے کیونکہ ہزار سال پہلے تک اس کی تجدید ہوتی رہی تھی تو یہاں سے ہم دیسے دروازہ سے اندر داخل ہوئے ہیں اس طرف بھی کچھ آثار ہیں پرانے جو گھر اور پرانی چیزیں موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بطل کا بیوتوہم خواویتن ان کے گھر جو ہے فارغ ہو چکے ہیں سارے ہر قسم سے اور یہاں تو یہاں پہ جو ہے کچھ یہ جو پلر ہے کوئی عمود ہے دروازے کے اوپر راتھی میں لگا ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے کچھ لکھا ہوا ہے اب یہ نہیں پتا کون سی زبان ہے یہ آپ دیکھیں یہ جو لکھائی ہے یہاں پہ یہاں سے یہ جو دروازہ ہے اس سے ابھی آپ دیکھیں کہ وہاں تک جو ہے سامنے جو آپ کو پلر نظر آ رہے ہیں کتنا زیادہ فاصلہ ہے یہاں سے تقریباً آئی تنک دو سے تین کلومیٹر کا فاصلہ ہوگا وہ جو ہے رومن امپائر کے نشان ہے اور جی یہ دیکھیں آپ کتنا دور ہے زوم کر کے آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہے تھے دوبارہ زوم کریں یہ دیکھیں بھئی بہت ہی مطلب ہے کہ دور فاصلہ ہے ان کا چل کے آپ کو بتاتے ہیں کہ کتنی دیر تک ہم چلتے ہیں اس کی پیچھے اور کوشش کریں گے کہ راستے میں جو بھی معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس وقت جہاں میں موجود ہوں یہ کنیسہ ہے پانچ سو ستر ملادی میں یہ کنیسہ بنایا گیا تھا اس کے اثار ابھی تک موجود ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور تقریباً سات سو پچاس اسوی تک جو ہے یہ کنیسہ مطلب ہے کہ آباد تھا یہاں پہ عبادت ہوتی تھی اب کیونکہ مجھے کنیسے کے ڈیزائنز کا نہیں پتا تو مجھے نہیں پتا اس کا جو جو ہے دروازہ کہاں سے ہے وہاں سے ہے یا یہاں سے تھا یا اس طرف جو ہے آپ ایک کمرہ دیکھ سکتے ہیں ہو سکتا ہے وہ راہباد کا کمرہ ہو اور یہ دیکھیں وہاں پہ ایک بورڈ لگا ہوا میں ابھی آپ اس کو جو ہے بورڈ سے بھی آپ کو میں انفرمیشن دوں گا مریونوس نام کا یہ کنیسہ جو ہے آپ اس کے اثار دیکھ رہے ہیں یہاں سے اس وقت کی جو میمار ہوا کرتے تھے کس طرح کنیسے کی تعمیر کی گئی تھی آپ اس کی سماکت چیک کریں کتنا جو ہے سماکت بھرا یہ چیز ہے سامنے جو ہے باقی بھوس سے اثار موجود ہیں اس پرانے شہر میں تو آئیے آگے جلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کی جو انفرمیشن ہے انفرمیشن کیا دی گئی ہے اس کنیسے کے حوالے سے یہاں پہ ڈیٹیل ہے اس کی تو آپ کو میں ڈیٹیل یہاں پہ دکھانے کی کوشش کرتا ہوں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ یہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کس طرح یہ جو ہے فسی فساء داخل بیت الشماس جو نیچے جو ہے جو ڈیزائن بنا ہوا تھا نیچے جو ڈیزائن بنا ہوا تھا اس کے اوپر کیا کہتے ہیں فرش کے اوپر یہ کوئی عام سی چیز نہیں ہے اس کا کچھ مطلب ہے جو کہ مجھے نہیں پتا واللہ اللہ علم کیا وجہ ہے اچھا یہ بتا رہے ہیں الفتر البیزنتیہ جو ہے تین سو چوبیس اسوی سے لے کر پانچ سو ستر تک پانچ سو ستر میں جو ہے جب اس کی بنیاد رکھی گئی تو اس کے بعد سات سو انچاس میں جو ہے زلزلہ آیا تھا جس کی وجہ سے یہ اثار گی رہے ہیں ٹھیک ہے اس کے آس پاس آپ یہ پتھر دیکھ رہے ہیں جو پڑے ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے آپ اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں آپ کو بھلا کریں ویڈیو کو روک کے یہاں پہ یہ پڑ سکتے ہیں کہ کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ انگلیش میں ہے یہاں پہ یہ نہیں پتا کون سی زبان ہے اور یہاں پہ جو ہے عربی میں ہے ٹھیک ہے اور مطلب ساتھویں صدی میں سات سو پچاس میں زلزلے کے بعد جو ہے یہ مطلب ہے کہ یہاں سے لوگ اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے تو یہ کنیسہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا دروازہ تھا یہاں سے اندر جانے کے لئے ٹھیک ہے اور یہ جو نیچے انہوں نے نقشہ بنائی تھے جو پتھر جو آپ دیکھ سکتے ہیں فرش جو ہے آج تک بھی اس کے اثار باقی موجود ہیں اس زمانے کے فرش کے ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ٹھیک ہے اس کے حوالے سے اور بھی ویڈیوز آئیں گی انشاءاللہ یہاں سے جراش چٹی کا آپ دوبارہ دروازہ دیکھ رہے ہیں اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس زمانے کا بازار تھا یہ جو ہے جراش چٹی کا بازار تھا آئیے میں آپ کو اندر ان کی دکانیں دکھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس زمانے میں کیسے دکانیں ہوا کرتی تھی یہ جو ہے آپ جراش چٹی جو 45 سال پہلے جس کی بنیاد رکھی گئی تھی اس کے اندر ایک دکان کا منظر دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کس طرح اتنی بڑی اس میں یہ آپ ایک شوپ کا منظر دیکھ رہے ہیں آج خالی پڑی ہے اور یہاں پہ جو ہے جڑی بوٹیاں پیدا ہو چکی ہیں یہ شاید کسی حال نہ کہ یہ فرنٹ پہ دکان ہے سب سے پہلی ہے لیکن اس کے اندر فرش جو ہے ختم ہو چکا ہے لیکن یہاں پہ جو اس طرف شوپ ہے اس میں دیکھیں نیچے ابھی تک بھی فرش کے جو اثار ہیں وہ موجود ہیں سوہیب نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ یہاں پہ یہ دکانیں ہیں لیکن آگے اس کا بوٹ بھی لگا ہوا ہے تو وہ بوٹ پڑھ کے بھی میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں باقی دکانیں کھلی چھوڑ دی ہیں لیکن جس کا فرش باقی تھا اس کے انہوں نے چاروں طرف سے بند کیا ہوئے تاکہ لوگ اس کو خراب نہ کریں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس طرف جو اندر ڈیزائن بنے ہوئے فرش کے اوپر ان کو بند کیا ہوا ہے تاکہ کوئی اندر نہ جا سکے یہ آپ دیکھتے جائیں یہ ساری جو ہے مارکیٹ ہے باقول سوہیب کے لیکن آگے بورڈ لگا ہوا ہے تو بورڈ کو جو ہے ہم بورڈ سے پڑھ کے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا چیز ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ کیا چیز تھی ابھی پتا چلے گا اوکے مدان السباق مخطط مدان سباق الخیل مذبح احتمل ان یکون قد قدم واحد الفائزین فی سقدمہوں اچھا ان کے بارے میں کچھ انفرمیشن نہیں ہے کہ کیا چیز ہے لیکن اس کے پیچھے جو جگہ ہے میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ جو ہے ابھی آپ کو مدان دکھائیں گے یہ سارا جو کہ گھوڑوں کا جو مسابقت ہوا کرتی تھی اس کے حوالے سے یہ سارا ڈیزائن پیش کیا گیا ہے لیکن یہ جو چیزیں یہاں پہ بنائی ہوئی ہیں دکانیں ان کے بارے میں کچھ یہاں پہ لکھا ہوا نہیں ہے لیکن بقول سہیب کے یہ جو ہے دکانیں ہیں شپس یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جراش سٹی میں اس طرف جیسے ہی آپ دروازے سے داخل ہوتے ہیں پہلے جو ہے آپ کے رائٹ سائٹ پہ کنیسہ آتا ہے پھر لیفٹ سائٹ پہ دکانیں آتے ہیں پھر جو ہے اس کے بعد آپ یہاں اندر داخل ہوں گے یہ آپ اس وقت جا رہے ہیں جہاں پہ گھوڑوں کی ریس ہوا کرتی تھی اس علاقے میں یہاں اس طرف جو ہے ریس ہوا کرتی تھی اور اوپر میں اوپر چڑھتا ہوں جہاں پہ لوگ بیٹھ کے ریس دیکھا کرتے تھے گھوڑوں کی یہاں سے اوپر ہم جا رہے ہیں سیڑھیاں چڑھ کے اوکے اوہ یار بڑا کمال کی چیز ہے یہ دیکھیں کس طرح جو ہے کرسیاں بنائی ہوئی تھی سیٹیں جیس طرح آج کل ہوتی ہیں فٹبال کے میدانوں میں کرکٹ کی گیموں میں ویسے کا ویسے سارا اوپر جو ہے یہ دیکھیں آپ بنایا ہوا ہے ایک سیٹ اپ اور یہ جو ہے سارا میدان ہوا کرتا تھا گھوڑوں کی ریس کے لیے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اور جیسا کہ آپ نے نیچے پڑا ہے ابھی میں یہاں سے چلنے کی کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ گریں گے نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوا ہے نقشے کچھ بنے ہوئے نشانات بنے ہوئے ہیں اس کے اوپر اس پتھروں کے اوپر لیکن جو پتہ نہیں ہے کہ کیا چیز تھی یہ دیکھیں سات سو پچاس ایسیوی میں جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ مطلب ہے کہ عوام ہجرت کر کے آس پاس کے علاقوں میں چلی گئی شاید بہت زیادہ نقصان ہوا ہوگا اس وقت یہاں پہ دیکھیں آپ آئیے تھوڑا اوپر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ اوپر سے یہ جگہ کیسی نظر آتی ہے یہ دیکھیں یہ واللہ عالم کہ یہ کیا چیزیں تھی یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی دکانیں ہوں جیسے اس طرح بنی ہوئی ہیں لیکن یہ زلزلہ کی وجہ سے ان کو زیادہ نقصان ہوا ہو تو یہ نہیں بچی جیسے وہ دکانیں دیکھ رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے پھر یہ مارکیٹ بنی اور مارکیٹ کہتا ہوں کرسیاں بنی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آئیے آپ کو ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ سیڈیوں دیکھ رہے ہیں کس طرح بنی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے باہر سے اور اندر سے اس کا ڈیزائن دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں اندر سے وہی جس طرح چیز بنی ہوئی ہیں وہ اس طرف وہ نیچے والی کرسی پھر اس کے بعد اوپر پھر اس کے بعد اوپر اس طرح دیکھیں جب تک اوپر جا رہے ہیں تو نیچے یہاں پہ بھی ویسے انہوں نے ڈیزائن بنایا ہوا ہے ڈیزائن بھی ہو گیا ہے ساتھ میں کرسیاں بھی بن گئی ہیں بیٹھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ یہ بھی آگے ویسے ہی ہو انڈ تک کیونکہ یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں میدان ہے کیا کہتے ہیں اس کا سباق کا ریس کا تو ہو سکتا ہے یہ سارے ویسے ہی ہو یہ پوری مارکیٹ ہو اس سائٹ پہ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروعات سے دکھائی ہے آئیے دوبارہ میں آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں یہاں سے دیکھیں آپ وہ جو دروازہ ہے پھر اس کے بعد یہ مارکیٹ ہے پھر اس کے مارکیٹ کے پیچھے جو ہے یہ ریس کا وہ بنا ہوا ہے کیا کہتے ہیں میدان تو بہرحال مجھے تو یہی چیز سمجھ آئی ہے لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ یہ سارا میدان تھا جس میں مطرابہ کے گھوڑ سواری ہوا کرتی تھی اور باقی کھیل جو ہے کھیلے جاتے تھے اور شروعات جو ہے وہاں سے ہوتی تھی ٹھیک ہے پھر جو انڈ ہے وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور دروازہ ہے چھوٹا سا جو کہ اب ٹوٹ چکا ہے اور اس طرف بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ویسے بھی کچھ کرسیاں تھی لیکن وہ بھی شاید زلزلے کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں ٹھیک ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو انفرمیشن اور یہ جو آپ نے دیکھا ہے گھوڑوں کے ریس کے حوالے سے آپ لوگوں کو ضرور پسند آیا ہوگا جرش سٹی جو کہ بہتی پرانی بہتی پرانا شہر ہے یہ دیکھیں یہاں سے سیڑھیاں پہلے ہم وہاں اس طرف سے سیڑھیاں چڑھے تھے اب یہاں سے ہم سیڑھیاں اتر رہے ہیں ٹھیک ہے اللہ اکبر جی اب آتے ہیں اس طرف جرش سٹی میں دروازے سے انٹر ہوئے اور یہاں پہ کچھ ہے موجود دیکھتے ہیں کہ کیا جیز ہے اوکے یہ جو ہے قبرستان ہے یہاں پہ یہ جو آپ سارا دیکھ رہے ہیں یہ قبریں ہیں اور وہ بھی زمین کے اندر کھود کے بنائی گئی ہیں مطلب تہ در تہ اب دیکھیں نیچے جو ہے قبریں بنائی گئی ہیں اب تو دھس چکے میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں گا پہلے یہاں پہ ہم پڑھ لیتے ہیں آپ یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا اوکے بتا رہے ہیں کہ جس وقت جس جگہ پہ ہم کھڑے ہیں یہ سب سے بڑا جو قبرستان ہوتا تھا ان کے ایک مین انٹرنس پہ ہم جو ہے اس وقت موجود ہیں یہاں سے نیچے میں جانے کی کوشش کروں گا آپ سب کو یہ دکھانے کے لیے دیکھیں وہاں پہ بھی قبر اندر داخل ہونے کا راستہ ہے ان کی قبریں جو ہیں زمین کے اندر کھود کے بنائی جاتی تھی اللہ کرے میں گروں نہیں یہاں پہ دیکھیں آپ کی سرہ مشکل جو ہے یہ سیڑھیاں خراب ہو چکی ہیں لیکن میں اعوذ بکلمات اللہ التام ماتی من شر ما خلق اعوذ بکلمات اللہ التام ماتی من شر ما خلق بسم اللہ اللذی لا یضرر ما اسمہی شیعون فالارض ولا فالسماء وہو السمیع العالیم یہ دیکھیں بھئی یہ قبریں ہیں اندر سے زمین کے نیچے جو ہے ایک پوری آبادی بسی ہوئی ہے جس میں ان کی قبریں تھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ ویڈیو کس طرح آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی لیکن یہاں پہ اندر جو ہے یہ قبور ہیں مطلب پہاڑ جو ہے تراش کے کھود کے ان کے اندر قبریں بنائے گئی تھی ان کی اللہ اکبر یہ دیکھیں اوپر کس طرح نشان بنے ہوئے ہیں یہ بارش کے وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم یہ سارا پہاڑ ہی ہے اور لیکن جو پوری سٹی اوپر آباد تھی لیکن قبریں جو ہیں اس طرح نیچے کھود کے جیسے اس طرح یہ راستہ جا رہا ہے یہ بھی راستہ جا رہا ہے ابھی باند کیا ہوا ہے ان لوگوں نے میں آپ کو ایک نمونہ جو ہے یہاں سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جو ہے قبریں ہیں ان کی اوپر یہ اوپر چڑھنے کا راستہ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آئیے آپ کو اللہ اکبر یہاں پہ اس طرف دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے آپ دیکھیں اس طرف جو ہے پورا شہر آباد ہے اور نیچے وادی ہے یہ بھی پہاڑ ہے اور وہ بھی سامنے سارے پہاڑ ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ سارے پہاڑ ہیں اور یہ ہم اس وقت قبروں کے اوپر موجود ہیں یہاں سے آئیے آپ کو دکھانے کے میں کوشش کرتا ہوں یہ کنیسہ ہے میں نے آپ لوگوں میں ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کنیسہ ماریونوس جو کہ پانچ سو ستر ملادی میں بنا تھا لیکن یہ جو قبرستان ہے یہ کنیسے سے پہلے بنا ہوا ہے قبرستان جو ہے یہ آٹھ سو قبل الملاد مطلب آج سے اٹھائیس سو سالہ پرانا قبرستان ہے زمین کے نیچے دیکھیں اس طرف اندر جاتے ہیں اور پھر جو ہے قبریں ہیں یہاں سے دیکھیں آپ جو کچھ دیکھ پا رہے ہیں میں وہی آپ کو دکھا سکتا ہوں اس سے زیادہ ہم یہ دیکھیں بھئی اللہ اکبر بہت ہی حیبت اور خوفناک جگہ ہے مطلب ایک عجیب سی حیبت آپ کو محسوس ہوتی ہے ابھی تو ہم اندر رہیں گئے بند کیا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت میرے خیال میں کئی دس پندرہ سالوں سے شہر دیئے جو ہے دروازہ بند ہے آپ تالے کا کوئی مارڈل دیکھ کے بتا سکے کہ یہ جو اوپر تالہ لگا ہوا ہے کتنا پرانا ہے ٹھیک ہے قبرستان کے اوپر یہ جو تالہ لگا ہوا ہے آپ بتائیں یہاں پہ دیکھیں یہ پودے پیدا ہو کے کئی مرتبہ جل کے دوبارہ مر چکے ہیں لیکن کسی نے ان کو نہیں کھولا دیکھ رہے ہیں آپ یہ جو جڑی بوٹیاں ہیں یہاں پہ خوشک ہو کے ختم ہو چکی ہیں پھر دوبارہ اور جو ہے جڑی بوٹیاں نکل رہی ہیں بارش کے بعد سبحان اللہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں کہ کفار جو ہے کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیں مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرو گے تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ یحجی لعظام وحی الرمیم کہ جس طرح ہم لوگوں نے آپ لوگوں کو پہلے پیدا کیا تھا اور جب آپ لوگوں کو کوئی نام و نشان نہیں تھا تو پہلے پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے سورة القیامہ میں آیت ہے اس وقت میرے ذہن پر آیت جو ہے صحیح یاد نہیں آ رہی اللہ صرف فرماتے ہیں صرف پیدا کرنے کی بات نہیں ہے بلکہ یہ جو یہ جو انگلیوں کے جو نشان ہے نا یہ یہ جو اس کو آپ کیا بولتے ہیں یہ جو بسمہ ہے یہ بھی ہم دوبارہ بنائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ انہوں نے کہا تھے کہ مَن يُحِي الْعظام وحی الرمیم کہ کفار پوچھتے تھے اپنے انبیاء سے کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ ہم جو ہے دوبارہ مردے زندہ کریں گے آپ یہ بتائیں کہ جب ہڑیاں ٹوٹ چکی ہڑیاں جب گل جائیں گی تو کیسے پیدا کرو گے تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں قُل يُحِي هَلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيم کہ ان کو بتاؤ کہ يُحِي هَلَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة کہ ان کو اللہ عز و جل اگائیں گے مطلب پیدا کریں گے جس طرح پہلی مرتبہ جو ہے پیدا کیا تھا اور اگایا تھا سبحان اللہ تو یہ آپ لوگوں نے جو ہے یہاں پر قبرستان دیکھا میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا دروش شریف پر ورد کرتے ہیں اللہم صل و سلم على نبینا و حبیبنا محمد و آلہ و صحبہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ویڈیو کو شیئر کریں لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لئے بہت شکریہ اگلی ویڈیو کا انتظار کریں جرش سٹی کے حوالے سے یہ جو ہے بہت قیمتی سٹی ہے انفورمیشن کے حوالے سے یہاں پر آپ لوگوں کو بہت کچھ جو ہے پرانی قوموں کا قل سیرو فی الارض فانظرو کیفا کان عاقبت اللہذین کانو من قبلکو کہ جاؤ زمین میں جو ہے چلو سیرو فی الارض زمین میں جو ہے سیر کرو سفر کرو تاکہ آپ لوگ جان سکو کہ آپ سے جو پہلی قومیں تھی ان کا جو ہے کیا نتیجہ تھا تو آج ہم اسی حدیث کے اور اسی قرآن شریف کے اس کے بس منظر کے حوالے سے یہاں پر آئی ہوئے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے یہ جوڈن کا جو وزٹ ہے اپنا پسند کر رہے ہوں گے تو آئیے آگے چلتے ہیں اس طرف اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے جو آپ سارا اس پہاڑ کے اوپر اثار دیکھ رہے ہیں پرانے محلات دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ دیکھنے کو ملیں گے اللہ حافظ